اسلام علیکم بیٹا یہ ہمارے پاس ہے کرچوپس law electricity میں what is کرچوپس law کرچوپس law basically dc circuit کا ایک important topic ہے اس کا کرچوپس law میں there are two laws point number one first law کرچوپ first law states that sum of currents into the junction equals to sum of currents out of junction junction کسی کہتے ہیں for example دیکھو اگر یہ دور پاس ایک connecting wire اور connecting wire یہاں تک آیا یہاں تک آنے کے بعد connecting wire میں for example یہ تین الگ الگ portion ہو گئے اب یہاں پر ایک اور کوئی battery لگے گی double battery ہو سکتی ہے for example میں تم سے کہوں گی یہاں پر یہ current ہے i2 اس direction میں آ رہا ہے یہاں سے یہ current ہے i1 یہاں پر یہ current ہے i3 اور یہاں پر یہ current ہے i4 یا i2 کسی بھی یہاں battery ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے basically current کا flow basic اس direction میں junction کسی کہتے ہیں junction یہ point ہے کہ جہاں پر number of wires آپ میں meet کرتے ہیں first law یہ کہتا ہے کہ جو current junction کی طرف آ رہا ہے یعنی کہ i1 اور i2 کا sum equal to i3 plus i4 اس junction کی طرف current آ رہا ہے i1 towards the junction i2 bho towards the junction i3 away from the junction i4 away from the junction اس کا مطلب current into the junction i1 اور i2 into the junction اور i3 اور i4 out of the junction تو یہ کہلاتا ہے first law اس پہ number of batteries use ہوتی ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے یہ question apply ہوگا means کہ current into the junction is equal to current out of the junction یہ first law ہے اسی طرح سے اس کا second law ہے second law کہتا ہے کہ sum of EMF equal to sum of PD in a close circuit sum of EMF is equal to the sum of PD اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو کسی بھی close junction کو for example ایک چیز سمجھا دیں کہ let's یہ یہ آپ پاس ایک EMF ہے E1 اس کا نام میں نے رکھا یہاں پر ایک ریزسٹر ہے R1 کرنٹ کرنٹ یہاں تک فلو کرے گا یہ اس direction میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب پیچھے سے I1 اس direction میں آ رہا ہوگا اس کو میں نے کہا I1 B E سے لے کر اوپر جاؤ F A اور B تک اس پورے وائر میں کرنٹ ایسے flow کر رہا کرنٹ ہمیشہ positive سے negative ہے تو positive یہاں ہے تو positive اس طرف جا رہا ہے تو اس کا میں کرنٹ اس direction میں آ رہا ہے یہ I2 ہوگیا نیچے والے وائر میں آ جائیں تو کرنٹ ہمیشہ positive سے negative travel کرتا ہے یہ positive ہے اس کا اور یہ negative ہے تو negative سے جا رہا ہے اور positive کی طرف آ رہا ہے تو صرف نیچے والے حصے میں کیونکہ یہ الگ وائر ہے نیچے والا وائر الگ ہے اس نیچے والے وائر میں کرنٹ اس direction میں جا رہا ہے I3 تو یہاں پر اگر آپ count کریں گے تو آپ کہیں I1 کی طرف I3 کی طرف کرنٹ آ رہا ہے تو یہ basically I3 نیچے والے وائر میں کرنٹ ایسے جا رہا ہے اس direction میں جا رہے تو نیچے والے وائر میں کرنٹ ایسے آ رہا ہو اب وہ آپ سے کہے گا کہ looping کے through EMF اور PD کا relation بتائیں part a میں loop a b e f a a b e f a کون سا loop ہے تھوڑا سا اوپر کر کے میں نکھاتا a b e f a a b e f a کا loop اگر دیکھیں تو basically وہ loop اس طرح سے ہے کہ a b e f a یہاں سے کھون کے آ رہے ہیں اب اس میں پہلے تو بیٹریز کو دیکھیں ایک بات یاد رکھنا الگ سے یہ پوائنٹ بتا دوں کہ اگر دو بیٹریز آپس میں same polarity پر ہیں یعنی کہ اس کا positive ہے اور دوسرے کا بھی positive ہے یہ e1 ہے اور یہ e2 ہے تو یہاں پر بیٹریز میں آپس سبٹریکشن ہوتی ہے high بیٹری میں سے low بیٹری minus ہوگی اگر دونوں positive positive ہیں اگر ایسے ہوتا کہ ایک یہ positive ہے e1 اور نیچے والی negative ہوتی e2 تو یہاں پر یہ emf ان کا add ہوتا ایک کا positive دوسرے کے negative کے طرف سے attach ہے تو emf add ہوگا ایک کا positive دوسرے کے positive کے ساتھ attach ہے wire کے through تو emf subtract ہوگا یہ rule ہے یہ diagram draw کر لینا اگر یہاں note کرو تو پہلے اس نے کہا کہ emf اور pd emf کا مطلب electromotive force اور pd کا مطلب potential difference اس کو آپ نے equation بنائے ہے اب equation کیسے بنے گی a b e f a یہ والا loop دیکھو اس والے loop میں میں یہاں سے چلنا شروع کروں اور یہاں سے گھوم کے یہاں جاؤں تو سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں کہ یہ e1 اور یہ e2 دونوں positive positive ہیں تو یہ تو آپس میں subtract ہو جائیں گے ایک کا positive ہے دوسرے کا بھی positive ہے تو subtract ہوگا اگر میں part b میں loop کہتا تم سے ساتھ ہی سمجھا دیتا ہوں کہ for example a b c d e f a a a b c d e f a to ہم یہ والا loop consider کریں گے پھر بیچ والا ignore کر دیں گے سمجھیں گے ہے ہی نہیں a b c d e f a کا مطلب a b c d e f a to میں یہ پورا والا consider کروں گا پھر بیچ والا ignore کر دوں گا اب اگر پورا consider کرتا ہوں تو اس میں دیکھو یہ بیٹری کا positive terminal ہے اور نیچے یہ negative terminal ہے یہ positive اور یہ negative ہے تو یہاں پر آپ کہیں گے e1 اور e2 آپس میں add e3 sorry یہ e3 آپس میں add ہوگا یہ فرق سمجھ دو بیچ والا path غائب کر دو گے second والے part میں b میں پیچ والا path ختم ہو جائے گا اوپر سے نیچے اگر count کرو گے تو یہ positive ہے یہ negative ہے دو بیٹری اگر opposite terminal لاپس اٹیج ہو رہے ہیں تو وہاں پر e.mf add ہوگا پہلے والے part میں اس کا positive اس کے positive کے ساتھ اٹیج ہو رہا تھا تو basically یہاں پر ہم نیچے والا ignore کر equal to ir اب دیکھو یہ current میرے favor میں ہے تو add ہوگا current میرے against ہے تو subtract ہوگا کیا مطلب یہ i1 سے ادھر r1 آرہا ہے تو current میرے favor میں آرہا ہے تو i1 into r1 اب یہاں پر آؤ ہم anti clockwise جا رہے ہیں positive سے negative sorry e1 سے e2 ہم anti clockwise جا رہے ہیں تو دیکھو یہ اب میں یہاں پر آرہا ہوں تو r2 آیا میرے سامنے جب r2 آیا تو r2 میں current اس direction میں آرہا مگر میں تو anti clockwise آرہا ہوں اگر میں anti clockwise آرہا اور current میرے against جا ہے تو یہاں پر i2 negative ہوگا تو یہ i2 r2 negative ہوں ہوگا یہ equation بنے گی اچھا اوپر سے نیچے والے میں دیکھنا second والے part emf یہ positive ہے یہ negative ہے تم نے کہا positive or negative سے even emf تو ایڈ ہو گیا اب potential difference کیسے ہوگا potential difference کے لیے دیکھیں تو یہ i1 اور r1 میرے favor میں ہے current میرے favor میں ہے تو i1 میں ہے میں ایسے آ رہا ہوں anti clockwise اور اگر میں ایسے آ رہا ہوں تو i3 میرے favor میں ہے تو یہاں پر i3 کے ساتھ r3 add ہوگا part c دیکھو part c میں اگر میں تم سے کہتا ہے نیچے والا part بتائیں b c d e b یہ اپنے پاس draw کر لینا بعد میں دوبارہ اب اگر b c d e b کرو میں اب نیچے والے part بناؤ اب نیچے والے part میں دیکھیں تو یہ یہاں سے ادھر آ رہے اور یہ پاسٹر یہ مطلب آپ کہیں گے e2 اور e3 تو add ہوگا کیونکہ ایک positive ہے ایک negative ہے اب اس پاس سے آو تو یہاں پر کوئی نہیں ہے یہاں پر کوئی ریجسٹر نہیں ہے یہ ریجسٹر میرے فیور میں ہے تو i3 اور r3 ایڈ ہوگا اور پھر یہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ ہم آ رہے ہیں ایسی ایک an Anderson harmony تو اس طرح سے آ رہے ہیں r3 i3 ایڈ ہوگا پھر یہاں آئے یہاں آئے اب یہاں پر بھی دیکھو i2 اس ڈیریکشن میں جا رہے اور r2 بھی اس ڈیریکشن میں جا رہے تو i2 اور r2 اس ڈیریکشن میں جا رہے جس کا مطلق یہاں پر بھی میں آئی ٹو آئی ٹو آئیڈ کروں تو یہ بیسکلی اپنے پاس جو کر لیں یہ بیسکلی کرچوفس لوہ ہے تو کرچوفس کے دو لوز ہیں ایک کرنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک ایم ایس سے ریلیٹڈ ہے اس کو میں اور سمجھاؤں گا ابھی پاس پیپر کو سالف کریں گے تو پھر اور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں